بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں زمانت کا تحریری فیصلہ جاری چار صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا سابق پی ٹی آئی چیئرمن نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا ایسے شواہد نہیں ملے حکم کے مطابق پیسلے میں دی گئی اوبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے ملزم زمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کوٹ زمانت منسوخ کر سکتی ہے عدالت کا ملزمان کو دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم کاغذات نامزدگی کا تیسرا روز امیدواروں کی بھاگ بوڑ جہنگیر ترین لودھرہ سے میدان میں بلاول بھٹو نے لڑکانا کے بعد لاہور سے بھی فارم دے دیئے عاصف زرداری نے نواب شاہ سے مقابلے کی ٹھان لی لاہور سے نواب شریف کے لیے کاغذات حاصل کر لیے گئے بانی چیرمن پی ٹی آئی کے کاغذات میاں والی میں شاہ محمود کے تھر پارکر میں کاغذات جمع خاجہ عاصف مراد علی شاہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے فارم بھر دیئے خرشید شاہ عصد کیسر چودری سالک پارک ستار نے بھی کاغذات جمع کرا دیئے علیم خان، عبدالقادر گیلانی، بشیر میمن، موسیٰ الہی، لیاقت جتوئی بھی امیدوار عابد شیر علی، فردوس آشق، علی گوہر، امیر مقام بھی الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی امیدوار بلے کی نشان پر الیکشن لڑیں گے یا مختلف نشانات پر امیدوار ہوں گے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کا محفوظ فیصلہ آج جاری ہونے کا امکان پشاور ہائی کورٹ نے 22 دسمبر تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم جاری کیا تھا